بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور بادے کے مطابق ہم نے بات کی تھی کہ ہم آئر لینڈ کے ورک ویزا پر بات کریں گے اور اس کے جو اپنا پورٹل ہے وہاں سے بات کریں گے میں آپ کو تمام پوائنٹس دے دوں گا اس کو ڈیٹیل سٹیڈی کیجئے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا لیکن اس کے اوپر مکمل طور پر شروع ہونے سے پہلے آپ کو میں گوڈ نیوز دے دوں جس طرح ہم نے کینیڈا کا جو ریڈ پروگرام ہے جوب ایمپلائیمنٹس کا اس میں آپ کو میں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو آپ کے جو فیرز آئیں گے جو جو ہوتے نا جوب فیرز اس میں ڈالیں گے تو اس طرح سے جو ہمارے یورپ کے پروگرام میں ہیں یورپ کا جو گولڈ پروگرام ہے جوب کا وہ لوگ نراز ہو رہے تھے کہ آپ نے ہمیں آفر نہیں کیا تو ہم آپ سے بھی وہی آفر آپ کو کر رہے ہیں آٹومیٹکلی میں نے نہیں کہا لیکن یہ آٹومیٹک آفر ہے کہ آپ جو یورپ کے اندر جوب فیرز آئیں گے اس کے اندر آپ کو پرموٹ کیا جائے گا اگر یہ نہیں بھی کہہ رہے دونوں کو ہم نے پیرلل لے کے چلنا ہے دونوں پروگرامز پیرلل چلیں گے چاہے آپ ریڈ پروگرام میں ہوں ریڈ پلس میں ہوں کینیڈا کیلئے جوب کیلئے یا آپ یورپ کے گولڈ پروگرام میں ہوں دونوں کو ہی ہم فل پش کریں گے کیونکہ ہمیں کام چاہیے ایک چیز ہم اور ایڈ کر رہے ہیں دونوں کے لیے جو ہمارے کینیڈا ریڈ پلس کے پروگرام کے لوگ ہیں کینیڈا والے اور جو یورپ کے گولڈ پروگرام کے لوگ ہیں وہ تمام لوگ بھی سن لیں کہ ہم ان کا ڈیٹا جو ہے اب وہ ہم اپنے جو ہماری اوورسیس کمپنی ہے ہماری ریجسٹرڈ اوورسیس کمپنی ہے اس کو ڈیٹا ہم پروائیڈ کر دیں گے یہ سارا آٹو فوروڈ ہو جائے گا تاکہ جب ہم اپس ڈیمانڈ آئے گی یورپ سے جو کہ ابھی بات ہی چل رہی ہے ابھی کوئی ڈیمانڈ ہے نہیں پائپ لائن میں لیکن جیسے ہی آنا شروع ہو جائے گی تو ان کے سامنے ہم نے آپ کا ڈیٹا پرزنٹ کرنا ہے یہ آپ کو ہم پہلے انفارم کر دیں تو جتنے لوگ بھی ہیں وہ بائی ڈیفولٹ میں ایسا کیوں بول رہا ہوں کیونکہ جب ہمارے پاس ڈیمانڈ آئے گی اور نرس اور پھلپر پلمبر میسن کارپینٹر جو بھی وہ مانگتے ہیں تو ہم اس ٹائم ایک دم سے نہیں پورا کر پاتے تو اس لیے ہم آپ کا ڈیٹے کو اب استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کی پرمیشن سے اگر کسی کو اپنا ڈیٹا جوپس کیلئے آگے فارورڈ نہیں کروانا جو گولڈ پروگرام کے لوگ ہیں یا جو کینیڈا ریڈ پروگرام پلس پروگرام کے لوگ ہیں تو وہ ہمیں انفارم کر دیں ویٹس ایپ کر دیں آفیس کو کہ میرے ڈیٹے کو فارورڈ نہ کیجئے جوپس کیلئے میں وہاں پر انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ مجھے ڈیمانڈ آئے میرے پاس اور میں ڈیمانڈ کیلئے انٹریو دوں یا کچھ بھی تو وہ منہ کر سکتا ہے اور اگر وہ منہ نہیں بھی کرتا تو اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کو ضروری نہیں کہ ہم ضروری زبردستی بھیج سکتے ہیں وہ نہ جائے سمپلی انکار کر دیں اس کو بتایا جائے گا کہ جی یہ ملک ہے پولینڈ میں جوپ ہے یا فلان جگہ جوپ ہے اور یہ اس کے اطلاع امام پروسس سے وہ کرنا چاہے کرے گا نہیں کرنا چاہے نہیں کرے گا اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی ہے پھر بھی کوئی سوال جواب ہو جو لوگ انرولڈ ہیں وہ آفس سے بات کر سکتے ہیں they will be guided اب آجائیے ویب سائٹ کے اوپر میں آپ کو یہ ویب سائٹ پر لے کے جا رہا ہوں یہاں پر آپ غور سے دیکھ لیں کہ Welcome to Irish Immigration Service آپ کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ جی آپ نے پہلے بھی لنک نہیں دیا ابھی بھی نہیں دے رہے تو میں نے پہلے بھی لنک ڈال دیا ہے وہ مس ہو گیا تھا اس ٹائم میرا مقصد چھپانا بلکل بھی نہیں ہوتا وہ لے لیجئے وہاں سے آئرلینڈ کی ویڈیو سے اور اس آئرلینڈ کی ویڈیو میں ٹاپ پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے لنک کو دکھا دیا ہے اگر نظر نہیں آرہا سپیلنگ عجیب ہو رہی ہے تو میں نے بول بھی دیا ہے اپنے پاس کاغذ پر لکھ لینا یا ٹائپ کر لینا تو اب انشاءاللہ آپ سے مسٹیک نہیں ہوگی مزید یہ ہے کہ اگر سٹاف کو یاد رہا تو وہ نیچے ڈسکپشن میں ڈال دے گا نہ ڈالے تو یہاں پر آپ کو نظر آرہا ہے زوم کر کے بھی لے سکتے ہو تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے دماغ میں یہ آئے کہ میں چھپا رہا ہوں چھپانے کچھ بھی نہیں ہے مزید یہ کہ نیچے آپ پڑھ رہے ہیں کہ یہ ویب سائٹ نئی ہے پرانی ختم ہو گئی ہے اگر آپ وہاں کچھ ایکٹیویٹی کر رہے ہو تو مت کیجئے بہت سارے لوگوں نے یہ کام بھی کر کے دکھا دیا تو ان کو بھی ضائع ہو گیا ہے تو ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ نئی ویب سائٹ پر آئیے کیونکہ دنیا چینج ہو گئی ہے ویب سائٹ چینج ہو گئی ہے معلومات چینج ہو گئی ہے تمام چیزیں ہمارے ساتھ رہیے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں آپ کو ور پرمیٹ کے حوالے سے بات کر رہی ہیں تو فوکس رکھئے اور اس کے اوپر وہ رکھیے گا انفرمیشن آن کمنگ ٹو ورک ویزا ان آئرلینڈ کے اندر پوائنٹ آپ نے جیسے مجھے کہا یہ کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کروں گا ڈیٹیل آپ پڑھیں گے کیونکہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ جب بات کروں گا تو میں پوائنٹ بات کروں گا اور ڈیٹیل آپ نے پڑھنی ہے What are my options for working in Ireland آپ options کو read کر سکتے ہیں ان ڈیٹیل اور اگر آپ کو انگلش پروڑم آتی ہے تو اس کو آپ translate کر سکتے ہیں بائی گوگل What are my work visa options you can ask کہ C کا ڈگری کیا مطلب کیا ہے C کا ڈگری کا مطلب short ہوتا ہے اور D کا ڈگری کا مطلب کیا ہے D کا مطلب ہوتا ہے long more than 90 days C کا ڈگری 90 دن کے اندر اندر اور D کا ڈگری 90 دن سے زیادہ What do I need to do after I arrive یہاں آپ کو معلومات دے دے گا سمجھ بھی آتا ہے ورنہ پڑھ لینا میں اگر اس پہ گیا تو پھر ویڈیو ہو جائے گی چار گھنٹے کی frequently asked questions جو لوگ سوال کرتے ہیں جیسے آپ کے دماغ میں سوالات ہوں گے you can ask from here یہ آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے جہاں پہ لکھا ہوا ہے What are my work visa options for example میں مثال دے رہا ہوں تو less than 90 days والے جو short stay کریں گے ان کے لیے بھی میں نے معلومات یہاں پہ رکھی ہوئی ہے آپ معلوم کر سکتے ہیں by the way میں نے نہیں رکھی یہ رکھی ہے official website نے اس کے علاوہ more than 90 days کے لیے آپ یہاں click کر سکتے ہیں مزید ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ کو applying for a long stay employment visa جو کم از کم دو سال کا ہوتا ہے آپ apply کریں گے جو کہ تین سال کے لیے آپ اس کو extend کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے option آ رہے ہیں employment visa employment scientific research visa اس کے علاوہ employment visa اس کے علاوہ یہ typical visa ہے typical working scheme یہ قیمتی visa ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ اپنی family کو بھی بلا سکتے ہیں بارال ڈیٹیل تو آپ نے پڑھ نہیں ہی ہے میں تو point to point چال رہا ہوں اس کے بعد آپ یہاں پر آ جائیے آپ جب یہاں پر آئیں گے employment visa کے اوپر تو یہاں پر آپ کو in this section آپ کو introduction ملے گا introduction لیجئے introduction پڑھئے when can I apply میں کب apply کر سکتا ہوں کیوں apply کروں گا یہ آپ کو ملواند مل جائے گی how to apply نیچے طریقہ کار موجود ہے how to apply کاری دیکھ لیجئے گا fees کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی how long it will take تو یہ normally آپ کو جو باتائے گا مگر دو مہینے لگتے ہیں جو ہمارا experience ہے personal وہ بتا رہا ہوں کہ دو مہینے اس کی processing time لے لیتی ہے مطلب wait کرنا پڑتا ہے آپ کو activities not permitted within this visa restriction کو پڑھ لیجئے گا کیا آپ کر سکتے ہیں کیا آپ نہیں کر سکتے supporting documents کونسا require ہیں نیچے checklist دیوی ہے وہ پڑھ لیجئے گا guide to supporting documentation آپ کو guide دی جارہی ہے return of documents پوری معلومات اس session میں آپ کبر کر لیں گے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اس اتنے ہی ہے کہ آپ کو fees کا پتا ہو document کا پتا ہو آپ اسے اکھٹا کریں آپ کے پاس جو بھی hunر ہو اس کو آپ دیکھ لیجئے اس کے اندر آپ کے پاس IELTS کا کیا ہونا ضروری ہے تو بالکل نہیں آپ کو IELTS نہیں چاہیے آپ کی جو age limit ہے وہ 18 سال سے زیادہ ہو یعنی کہ آپ کے پاس ID card بناوا ہو اور آپ legal ہوں کام کرنے کے لیے 18 سال اور یہ لوگ 50 سال کی عمر تک کے لوگوں کو job کرنے کی permission دیتے ہیں چند کٹیگریز کے اندر جو typical جو sides ہیں وہاں پر وہ ensure کرتے ہیں کہ family آ سکتی ہے اور کچھ کٹیگریز کے اندر نہیں آ سکتی that is restriction تو وہ آپ کو خود دیکھنا ہے کہ آپ کس میں comfortable ہیں کچھ لوگوں کو بابندی نہیں ہوتی مگر وہ اپنی family کو نہیں لے کے جانا چاہیں گے ضروری نہیں کے لے کے جائیں وہ تو وہ they can work over there like people work in Saudi Arabia اور Dubai اور whatever اسی طریقے سے جو لوگ لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ پہلے اپنی condition پڑھ لیں اپنی job کو search کر لیں اس کے بعد مطمئن ہوں تو پھر ضرور اس پر apply کیجئے اب میں آپ کو بتانا رگا ہوں hints جو آپ کے لئے بہت ضروری ہے cv کو proper بنائیے اور cv کو Irish condition کے اوپر رکھئے گا کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ پاکستان اس کو simple رکھنا ہے ایک بات تو یہ ہو گئی graphic آپ کو زیادہ آتا ہے اس خواہد بھی ہے اس کے علاوہ جو آپ cover letter ہے وہ cover letter ہی ہو یعنی کہ آپ cover بھی کر رہا ہو with all means جس job application بھی کہتے ہیں تو اس کے اندر آپ کی پوری شخصیت سمیٹ کے چلی ویب سیٹ پہ آتے ہیں یعنی official portal پہ آتے ہیں تو پھر ایک بات یہ دماغ رکھئے گا کہ آپ نے جو apply کرنا ہے کسی company میں اس کو address کر کے کیجئے گا اور ایک بات جو سب سے بڑا hint ہوگا آپ کیلئے جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا آپ کو بتا دوں جب وہ آپ کو job offer کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر آپ اس پورا اترتے ہیں تو آجائیے اس کے اندر آپ کو سسٹم سمجھنا ہوگا اسی کے اندر کی پوائنٹس ہوتے ہیں اسی کے اندر کی پوائنٹس ہوتے ہیں we need five year experience we need ہوتے 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 سسٹم میں نہیں آئے گی تو اس لئے آپ کو اپنی سی اندر وہ تمام tag ورگ ورڈز اس سپیسیفک جوپ کے لئے اپلائے کرنے پڑیں گے یہاں بہت سارے لوگ ملے جو کہا بھی نہیں آتی آپ کو ایک سی وی کسی بنا دی سی وی بھیج بھیج بھیجی تھی پارٹی ملتے ہیں یہ میرے پاس آئی تھی اپنے tag ورڈز کو حصہ بنانا ہے تا جب وہاں پہنچے تو صحیح اگر اس ٹیبل پر نہیں آئے گا تو میرے پاس کوئی غیب کا علم تو ایک بندے نے پیپر میں بس نہیں آئے مگر اس نے ضرور بھیجا ہوگا مجھے دیکھنا چاہئے جو ٹیبل پر ہوگا بات تو اسی پر ہوگی اس لئے وہ آپ کو مو سے نہیں کہیں گے مگر آپ کو ٹیگ ورڈز دیں گے and you are the person who will find out یہ ٹیگ ورڈز مجھے چاہئے تاکہ اس ٹیگ ورڈز سے میری سی وی ان کے ٹیبل تک پہنچے اس کے بعد بلائے گا نا انہوں نے اپنی ڈیوانڈ بھی تو پوری کرنی ہے اور یہ جو آفرز ہیں یہ تمام کی تمام آؤٹسائیڈرز کے لئے ہیں انسائیڈرز کے لئے بھی ہیں الگ الگ ہیں شروع میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا آپ کو میں دوبارہ ایک بار دکھا جاتا ہوں تاکہ آپ بھی دسلی ہو جائے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میں آپ کو واپس لے گیا ہوں فرس پیس کے اوپر جانے کھابا ہے i would like to come to ائرلینڈ جو ائرلینڈ میں نہیں رہتا وہ یہاں سے جائے گا اور i am in ائرلینڈ تو اس کا الگ کھاتا ہے اور پھر کہتا ہے i am in ائرلینڈ but my circumstances have changed تو آپ تو ائرلینڈ میں نہیں ہو تو اگر آپ نہیں ہو یا آپ ائرش نہیں ہو تو آپ کون ہو i would like to come to ائرلینڈ ہو اور آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ point to point بات کرنا میں نے point to point ہی بات کی ہے اور اس کو اب آپ نے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے which will take some time but جو انٹرسٹ ہیں وہ کیجئے اللہ حافظ